ستتر سال کی عمر ہے میری میں یہاں ڈلی میں دیکھا ہوں اس ٹائم ہمارے ڈلی میں جو پولیوشن کا حال ہے اس کی وجہ سے یہاں رہنا دشوار نظر آ رہا ہے ڈلی گورنمنٹ بھی کافی انیسیٹیو لے رہی ہے پولیوشن کے بارے میں جیسے کہ انہوں نے بھی آڈ ایون ڈلی کے اندر لاغو کیا ہے گورنمنٹ اپنی طریقے سے چیزیں کری رہی ہے اوڈ ایون کر رہی ہے پلانٹیشنز کر رہی ہے ایون ڈلیکٹرک ویکل کو بھی فوکس کر رہی ہے آج میں ویسے ہی جہاں گھوم رہا تھا تو میں نے ایلیکٹرک چھو روم دیکھا تو میں اس میں ویزٹ کرنے کے لیے میں نے پوچھا خات تو مجھے لگا ایلیکٹرک ٹیکنالوجی آئی ہے اس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں بہت حد تک کچھ کچھ ہم اس میں جو ہے نا اپنے انواربینٹ میں تھوئے ایمپروومنٹ لاسکتے ہیں ہم ہیرو ایلیکٹرک کے کیمپنز سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ایک ہیلمٹ گرین ہیلمٹ ہم اپنے کسٹمرز کو دے رہے ہیں جس کے دو چیزیں جا رہی ہیں ایک تو سیفٹی دوسرا اس کے اندر آپ کو انواربینٹ کے پرتی آپ کا جو میسج جائے ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ سب لوگ اس کے اندر اپنا پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جو ہیلمٹ یہ گرین والا دے رہے ہیں اسے تھوڑا پتہ چل جاتا ہے پولوشن کے بارے میں لوگوں کو گرین ہیلمٹ سے پہچان ہو جاتی ہے یہ ایک بڑا انیسیٹیو ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ پولوشن فری دور سے دکھ رہا ہے ہمیں کہ یہ ایلیکٹرک وکل ہے پولوشن فری چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں کوڈ گرین is an initiative which is coinciding with some other initiatives that we have been doing in the previous such incidents where pollution had gone sky high we believe that the customers when they wear these green helmets and ride our products they'll feel proud to adopt electric mobility and do their bit towards environment we also believe that they can become our ambassadors to take forward our message to general public at large about the importance of converting into electric mobility at this point of time we would continue to be with our customers and come out with more and more such initiatives to see to it that it becomes a mass moment and in the end we all have a better safer and a greener environment